کہتے ہیں کہ سلسلہ سفاریہ میں ایک حکومت تھی عمر اپنے لائس اور اسی کا اپنا بھائی عمر اپنے لائس کا جو بھائی تھا اسماعیل اپنے حرس کہتے ہیں کہ وہ عمر اپنے لائس کے پاس جو سلطنت تھی وہ بہت بڑی شادہ تھی اور اس کے بھائی کے پاس ایک چھوٹا سا آئیلینڈ تھا اور یہ سوچنے لگا کہ چھوٹا سا آئیلینڈ جہاں پر اتنا سبزہ ہے خوبصورتی ہے میرے بھائی کے پاس اس کی گورننس ہے وہ وہاں پر رول کرتا ہے اگر اس کے اوپر بھی میں قبضہ کر دوں اگر یہ بھی میرا ہو جائے تو یہ پوری جگہ جو میرے پاس ہے یہ ساری کی ساری ویسی ہو جائے گی جیسا میں چاہتا ہوں لہٰذا اب وہ دیکھئے کہ اگر انسان اپنے پاس جو ہے اس کے اوپر اس کو اپنے لیے کافی سمجھے تو اس کو دوسری جانب ندامت کا راستہ نہیں لینا پڑتا پیدر اس نے سوچا کہ اپنے بھائی کی اس چھوٹے سے آئیلینڈ پر حکومت کرے اس کے اوپر حملہ کرنے کیلئے اس نے اپنا لشکر بنایا جو ستر ہزار افراد کا تھا ستر ہزار اور اس کے بھائی اسماعیل کا جو لشکر تھا وہ دو ہزار کا تھا کہتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی تو اس کا خانسامہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ دن کے کھانے میں کیا کھانا ہے تو پھر اس نے عمر اپنے حرس نے اپنے خانسامے سے کہا کہ ابھی میں اسماعیل کو ہرا کر آتا ہوں اس کو ایک دفعہ ہرا دوں گا تو اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کھانے میں کیا کھانا ہے چھوٹا سا کامے کر کے آ رہا ہوں دیکھئے معاذات دوسروں کو عزت دو اللہ تمہیں عزت دے گا ندامت اور رسوائی سے بچائے گا یہ نکلا ہے جنگ کرنے کے لیے اور جب یہ جنگ کرنے کے لیے گیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اپنے لشکر نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا یہاں تک کہ جب وہ اسماعیل کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے تو اس کا اپنا لشکر بڑا مختصر سا تھا اور اسماعیل کا دو ہزار کا لشکر جو استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہ غالب آ گیا اور اسماعیل نے اپنے بھائی عمر کو گرفتار کر لیا اس کو قیدی بنا دیا اب یہ نادم ہوا یہ جب نادم ہوا تو اس نے اب دیکھئے کس طرح سے تقدیر کام کرتی ہے عزت دینے والوں کو اللہ عزت دیتا ہے اور دوسروں کی عزت نہ کرنے والوں کو اللہ کیسے رسوا کرتا ہے اسماعیل اپنے حرس کو جب شکست ہوئی ہے تو اسماعیل اپنے حرس نے جب اپنے بھائی کو شکست دی ہے اس کو گرفتار کیا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس تمہیں بتانے کے لیے بڑی انفرمیشن ہے پوچھا کیا کہنے لگا کہ جب ہم تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے تو ہم نے تمہارے ہی لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا جو ہماری ستر ہزار کی فوج کو اتنی بڑی فوج کو آتے ہوئے دیکھ کر پہلے ہی سرنڈر کر چکے تھے وہ تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے لہٰذا ہمیں یقین تھا کہ تھوڑے سے وقت میں ہم تمہارے خلاف یہ جنگ جیت جائیں گے اس لیے میں تمہیں ان کے نام بتانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بھائی نے امرن نے وہ سارے خطوط نکالے جو اس کو اسماعیل کے نزدی کی وزراء نے لکھے تھے کہ تم اگر حملہ کرو تو ہماری جانب سے کسی طرح کی بھی تمہیں رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوگا ہم تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے تم بہت جلد اسماعیل کو ہراد ہوگے وہ لیٹرز جب اس نے نکالے ہیں اور اسماعیل کو دینا چاہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسماعیل نے آگ جلائی آگ جلائی اور کہا کہ میں اس آگ کے سامنے ان لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کروں گا بھائی کو جس نے اس کو عزت نہ دی تھی اس کو قیدی بنایا اور پھر وہ خطوط اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اپنی پوری کیابینٹ کے ساتھ اس آگ کے آس پاس آ کر بیٹھا جب آ کر بیٹھا تو اس کے بعد اس نے ان خطوں کا مطالبہ کیا وہ خط اسے دیئے گئے اور پھر اس نے ان خطوں کو آگ میں ڈالا اور کہا کہ جب اللہ نے ان کا پردہ رکھا ہے میں ان کو ایک اور چانس دیتا ہوں میں ان کے نام نہیں جاننا چاہتا انہوں نے مجھ سے زاری زندگی لائل میرے ساتھ رہے مجھ سے وفا کرتے رہے لہٰذا اب میں ان کے ساتھ وفادار رہوں گا اور انہیں ایک اور موقع دوں گا کہنے لگے کہ اب ہم کسی صورت اسماعیل اپنے حرس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے فتح یا جیت انہی اسی چیز کا نام ہے